پورٹمنڈوں کی بینل سبائی شہرہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے تحال منکتا ہیں کوہ سلمان میں راستہ بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے بینل سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکی گاج پر ہزاروں کے قریب گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں راکی گاج نیلی متی کے مقام پر بینل سبائی شہرہ کوئٹا روڈ گزشتہ دو دن سے بلوک ہے لینڈ سلائڈنگ کے راستوں کو تحال بحال نہیں کیا جا سکا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی علی موسیٰ رضا سے جی علی موسیٰ رضا بتائیے گا کیا پریشانیاں ہیں وہاں پر مسافروں کو آجی بلکل گزشتہ دو دنوں سے بینل سبائی کوئٹا روڈ راکی گاج نیلی متی کے مقام پر بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی ملکی بینل سبائی شہرہ جو ہے وہ مکمل طور پر باند ہے جس کی جیسے دونوں سبگوں کی ٹریفک جو ہے وہ بلکل منکتہ ہو چکی ہے وہاں پر ٹریفک موطل ہے پورا تحال یہ ہے کہ وہاں پر بڑی بڑی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور بڑے بڑے پہاڑی سوزے گزنے کی وجہ سے جو ہے ٹریفک موطل ہے کیونکہ جو وہاں پر مشینری منگوائی گئی ہے وہ بڑے پہاڑوں کو ہٹا نہیں پارے کیونکہ جب تک وہ جو پہاڑ بینل سبائی شہرہ پر آئے پڑے ہیں ان کو کٹ کر کی ہی جو ہے وہ روڈ سے ملبہ ہٹایا جا سکتا ہے این ایٹی کی جانب سے کوئی کٹر مشینیں نہیں بھی جو آئے گئیں جس کی وجہ سے جو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا ملبہ پہاڑی کو دیکھ دے ہوئے وہ نہیں ہٹایا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر آئے روڈ توفانی بارچیں لی ہو رہی ہیں وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں سیاہ مسافر پسے ہوئے ہیں ان کو سخت مشکلات کا سامنہ ہے جس جگہ پر بینل سبائی شہرہ پر روڈ بھلا کے لینڈ سلائڈنگ ہوئے ہیں وہاں پر کسی قسم کا موبائل نیٹورک نہیں ہے کھانے پینے کا سمان نہیں ہے مستیاہ مسافر جو ہیں گاریوں میں محسور ہو کر رہے گئے ہیں بہر نکلتے ہیں تو توفانی بارچ ہے اوپر سے بارچ دو دے گرتے ہیں تو وہاں وہ ان کو غیر محفوظ خود کو محفوظ کر سمجھ رہے ہیں اور جب سے بلوچستان سے جو یہاں پر سبجیاں آتی ہیں فروس آتے ہیں وہ بھی تین دن پر تقریباً پرچھل کی راستے ہی جو ٹرسہ سبجیاں فروس ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب میں فروس اور سبجیوں کی بیپرائی جو ہے وہ بھی موطل ہو گئی ہے کرون روڈ ملد کی سبجیاں جو ہے وہ فروس زائے ہو گئے ہیں تو زیادہی لوگ ہیں وہاں پر پہنچوں ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں وہاں پر بیجھیں مگر ہزاروں کی طرح بڑی کتاریں گھاریوں کی لگ چکی ہیں اور صورت ہے اب تر ہوتی جاری ہے ابھی صورت ہے یہ کہ پہاری سودوں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے لینٹ لینٹ پر ہو رہی ہے اینے کے جوالٹی سے حوالے سے بلکل سنجیدہ ہی نہیں ہے وہاں پر بی ایم پی تو موجود ہے مگر بی ایم پی کے پاس جو ہیوی مشینری وہ موجود نہیں ہے لوڈر انہیں اپنی ذاتی طور پر منگوائے ہوئے ہیں کیونکہ جو بڑے پہار گرے پر ہیں نا ان کو سفٹنگ کر کے ہی جو ہے وہ روڈ سے ہٹایا جائے سکتا ہے جس چیزیں بلکل وہاں پر صورت حال یہی ہے کہ جب تک بڑی بڑی مشینریہ ہے اینے کے جو نہیں بیجھے گا تب تک روڈ میں بلکل بحال نہیں ہو سکتا دیگر شہروں کی طرح کوٹ چھٹا میں بھی سلاب نے تباہی مچا دی سلاب سے ڈوبی بستیوں میں ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستان بکری ہے سلابی صورتحال کے باعث تحصیل انتظامیہ متحرک فلڈ ریلیف کیمپ قائم مطافقین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے ایسی کوٹ چھٹا کے مطابق سلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدمات کیا جا رہے ہیں اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں رانا سلیم سے لیکن ایک دوا پھر آپ کو بتائیں گے کہ سلاب نے ہر طرف تباہی بربادی کی داستان بکری ہے سلابی صورتحال کے باعث تحصیل انتظامیہ متحرک فلڈ ریلیف کیمپ قائم متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اسے حوالے سے ایسی کوٹ چھٹا کے مطابق سلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے ایسی کوٹ چھٹا کا کہنا ہے کہ سلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم بقاعدہ طور پر اقدامات کر رہے ہیں اور فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کیے جا چکے ہیں تباہی کی داستان مچی ہوئی ہے سلاب سے ڈوبی بستیوں میں ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستان بکری ہوئی ہے ہر کوئی پریشان ہے سلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سلاب سے ڈوبی بستیوں میں ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستان بکری ہوئی ہے تونسا شریف اور جامپور میں بھی سلاب نے تباہی مچا دی سلابی پانی رات کو بہار والی مہانے والی بستی بزدار میں داخل نالا سنگر اور نالا کورا میں شدید تغیانی منگروٹہ سوکر احمدانی چتانی مندرانی ناری کو خالی کرا لیا گیا قدریتی آفت کے سامنے انتظامیاں بے بس نظر آتی ہے مشینری اور کشتیاں کم پڑ چکی ادھر جامپور کا علاقہ پچھات سلابی ریلوں سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تونسا شریف میں سلاب نے تباہی مچا دی سلابی پانی رات کو بہار والی مہانے والی بستی بزدار میں داخل ہو گیا نالا سنگر اور نالا کورا میں شدید تغیانی منگروٹھا، سوکڑا، احمدانی، چتانی، مندرانی، ناری کو خالی کرا لیا گیا آفت کے سامنے انتظامیاں بے بس مشینری اور کشتیاں کم پڑ گئیں شہر کے مغربی سپر بند کو نالا سنگر کٹاؤ سے بہا لے گیا مسلسل سلابی صورتحال سے علاقے میں بجلی انٹرنیٹ، موبائل فون کا نظام درہم برہم ہو گیا تونسا شریف میں حفاظتی بن ٹوٹنے سے سو سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں لٹرہ بہوا، ٹیبی کیسرانی، مندرانی، سوکڑا کچل، ناری میں بڑے پیوانے پر تباہی ہوئی بستی لالانی میں دو خواتین سلابی پانی میں بہ گئیں، ایک ہی لاش برامت کے لی گئی شمطالہ میں آٹھ سالہ قاسم چھت سے گرنے سے جان کی بازی ہار گیا لوگوں کی فصلیں اور مال مویشی بھی سلاب کی نظر ہو گئے ادھر جانپور میں مسلسل بارشوں سے پانی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے درہ چاچھڑ، درہ کہہ سلطان اور کالا بگا خوشرا سے روت کوہی کے سلابی ریلے ورامت روت کوہی کے سلاب سے پچاد مکمل طور پر تباہ ہو گیا فصلیں گھر ملیا میٹ ہو گئے سلابی ریلے بملی، چٹول، ہڑند، بستی پناہ علی، رکبہ لنڈان، ٹیبی سولگی، دربار امیر حمزہ سلطان، موزہ ہامبی، لالگڑھ، حاجو کی درب بڑھ رہے ہیں جامپور میں روت کوہی کے سلابی ریلوں کی طیب درین میں آمد، طیب درین کے کمزور پشتوں سے رکھ ازمت والا کے مکین پریشان ہے متعدد بار ایلیگیشن حکام کو اگاہ کیا مگر کوئی بھی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے طیب درین کی پشتوں کو مضبوط بنانے کا مطالبہ جامپور میں روت کوہی کے سلابی ریلوں کی طیب درین میں آمد طیب درین کے کمزور پشتوں سے رکھ ازمت والا کے مکین پریشان ہے بچارے مکین کہاں پر جائیں ان کی شنوائی نہیں ہوتی ان کا کہنا ہے متعدد بار ایلیگیشن حکام کو اگاہ کیا مگر ہماری شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے طیب درین کی پشتوں کو مضبوط کرنے کا مطالبہ سامنے آہے جامپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے روت کوہی کے سلابی ریلوں کی طیب درین میں آمد ہوئی ہے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات تونسا شریف میں پہلے تو برساتی بارشوں نے تباہی برپا کی بعد میں ندینالوں میں تغیانی آگئی پل سنگھڑ کے ساتھ تین سوپر بند کٹاؤ سے بہ کر نالے کی نظر ہو گئے سوپر بند فوری تعمیر نہ ہونے سے شہر کی کچھی آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ٹبی، لطرہ، وہوہ، منگروٹہ، چوکی والا میں بھی بدستور سلاوی سنتحال پر قرار ہے تونسا شریف میں برساتی بارشوں کے بعد ندینالوں میں تغیانی آگئی پل سنگھڑ کے ساتھ تین سوپر بند جو ہیں وہ کٹاؤ سے بہ کر نالے کی نظر ہو گئے سوپر بند فوری تعمیر نہ ہونے سے شہر کی کچھی آبادیوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں چوکی والا، منگروٹہ، وہوہ میں بھی بدستور سلاوی سنتحال پر قرار ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تونسا شریف سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ برساتی بارشیں پہلے ہوئیں اور بعد میں رہی تھیں ندینالوں میں تغیانی نے پوری کر دی اس حوالی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی عظمت بزدار سے جی عظمت بتائیے گا کیا سورتحال علاقوں کی جی بالکل تونسا شریف میں اس وقت یہاں پہ جو بیشتر علاقے ہیں جن میں وہاں ہوا، شبی، نزکانی، ریترا اور جو اس سے پہلے جو سلاب کی زد میں آئے تھے منگروٹہ اور یہاں پہ آمدانی، چتانی کی جو علاقے ہیں یہاں پہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے اس وقت کی سلابی صورت دیار ہے اگرچہ آپ کسی حد تک کہ جہاں پہ آج پانی پڑنا شروع ہو گیا ہے لیکن آسمان پر ابھی بادل چاہے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بیار و مددگار ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو انداز کو آئے حکومت کی جانب سے اگر کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلیف کے عاموں میں حصہ لے رہے ہیں ریسکویں جہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن جہاں پہ جو صورتحال ہے لوگوں کی جو نکل پکانی کر کے اپنے گھر چھوڑ کے جہاں پہ روڈ پہ بیٹھے ہیں سرکوں پہ بیٹھے ہیں اس وقت وہ بیار و مددگار دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور انتظاریاں فوری طور پر ان کی انداز کر رہے ہیں اور ان کے جو گھر میں سمار ہو رہے ہیں ان کے جو سمان جو ان کا نگزی سب کچھ ڈڑ گیا ہے ان کی کمک کھانے تک جہاں پہ ملیسر ہوگی متاثرین کا حکومت سے انداز کا مطالبہ سامنے آئے ہیں اسمت بلدار اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ایک جانے پہنگائی میں اضافہ تو دوسری جانب بیروزگاری میں بھی اضافہ ہو گیا بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہر اولیاء ملتان کی عوام بہت پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹھ سو روپے دہاری میں چار سو روپے کا تو ایک دن میں پیٹرول لگ جاتا ہے ہم بیچارے جائیں تو کہاں جائیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ روحی ابراہیم خان سے جی ابراہیم بتائیے گا شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے بات کرے تو اس وقت ایک جانب جہاں بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب مہنگائی بھی جائیں وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اشیاء خرونوں سے قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول بھی جائیں وہ ریسنٹلی مہنگا کیا گیا ہے بات کرتے ہیں عام عوام سے کہ ان کی اس حکومت کی کارکردی کے بارے میں کیا رہا ہے بات جانب بتائیے گا جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے گزشتہ حکومت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مہنگائی کر رہی ہے لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے کیا ہوا ہے آپ کیا سمجھے یار کچھ حال نہ پوچھو یار بس ایسے لگتا ہے کہ دل پھٹ رہا ہے میں کہتا ہوں یار صبح جب میں کام پہ نکلتا ہوں نا تو یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ شام کو میری دہاڑی لگے گی بھی یا نہیں لیکن شام کو مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے گھر خالی واپس ہی آنا ہوتا ہے خالی واپس آنا ہوتا ہے اور گھر آئیں تو گھر والے کہتے ہیں آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے چینی نہیں ہے چاول نہیں ہے تو بتاؤ یار اتنا غریب آدمی کہاں سے پوری کرے مہینے کا پیٹرول پہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے پیٹرول کا جو خرچ ہے میں آپ کو پڑ ڈے گا بتاتا ہوں ایک دن کا ایک دن کا جو خرچہ ہے میکسیمم بھی میکسیمم کنیوسی سے اگر لگائیں ہم تو چار سو روپے پیٹرول کا ہے اور مزدور کتنا کمار ہے سات آٹھ سو روپے مزدور کمار ہے تو بتاؤ آدھا تو اس نے پیٹرول میں خرچ کر دی ہے پھر گاڑی کی ٹویننگ ہے گاڑی کی اوپر سے پورزے وغیرہ جو خراب ہوتے ہیں وہ بنوائیں تو سارا کچھ گاڑی کھا گئی گھر والے کیا کھائیں فلکل جی حالات آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ حالات بہت زیادہ ٹپ ہو چکے ہیں کیونکہ بیروز گاری جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری جانب مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو جو بڑھتی بھی مہنگائی ہے اس کو کم کیا ہے حکومت غریبوں پر رحم کرے ابراہیم خان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ سابقہ وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن ایک مرتبہ پھر سرگرم سکندر حیات کی تحریک انصاف سے دوبارہ قربتیں بڑھنے لگی سکندر کا تحریک انصاف کی اہم شخصیت سے رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کے روابط بحال رکھنے پر اتفاق اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید بتائیے گا کیا کوئی آئی ہے جی بالکل حاجی سکندر حیات بوسن سابق وفاقی وزیر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انتخابی سیاست کے اندر سرگرم دکھائی دیتے ہیں حاجی سکندر حیات بوسن دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اس بیک فوٹ پر موجود تھے مگر اب ایک دفعہ پھر وہ سیاسی منظر نامے پر سامنے نظر آ رہے ہیں حاجی سکندر حیات بوسن اور تحریک انصاف کا درمیان جو برف تھی وہ پگلنی شروع ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ایک اہم شخصیت کا حاجی سکندر حیات بوسن سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں نے جو ہے ایک دوسرے سے اپنے گلے شکوے بھی کی ہیں اور اس کے بعد روابط بحال رکھنے پر جو ہے وہ اتفاق بھی کیا ہے حاجی سکندر حیات بوسن کو دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی ٹکٹ ملنے کے باوجود ان سے جو ہے وہ ٹکٹ واپس لے لی گئی تھی جس پر سکندر حیات بوسن جو ہے وہ پارٹی سے نراز بھی تھے اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا جس کا گلاہ اب سکندر حیات بوسن نے کیا جس کے اوپر دونوں جانب سے گلے شکوے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ جلد ملاقات بھی کی جائے گی اور جو ہے وہ تحریک انصاف میں حاجی سکندر حیات بوسن اپنی اگلی سیاست جو ہے وہ کریں گے جبکہ اس شخصیت کی جانب سے سکندر حیات بوسن ہو چکا ہے حاجی سکندر کا جنید انور آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ روحی کے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی